ہمارے ایک دوست ہیں وہ جدہ یونیورسی میں پڑھاتے ہیں بڑی عجب بات بتائی فرمانے لگے کہ جب میں بچوں کو لیکچر دے رہا تھا میں نے بڑے اتمنان کے ساتھ بڑی خوش کے ساتھ اظہار کیا الحمدللہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں آپ بندے بہبرکت ہیں میں پاکستان کے علاقہ وہ دور در آخ ملتان کے رہنے والا بندہ جدہ میں آذری ہو گئی الحمدللہ میں ہر جمعہ دن موارک کو عمرہ کے لیے جاتا ہوں آپ نے تو بچپن یہاں پہ گزارا آپ نے تو بڑے عمرے کیوں گے وہ کہتا ہے کہ پینتیس بچے تھے کلاس میں عربی عربی نسل کے جدہ میں پیدا ہوئے تھے انہیں پوچھا ہے بھی آپ نے تو بے حسابے عمرے کیوں گے میں نے تو اتنے عمرے کر لیے اپنی لسٹ بتائی آپ نے تو بڑے عمرے کیوں گے وہ بچے سب نے جو سر نیچے کر لیا اسے بھی آپ نے کتنے کلویں عمرے کیے وہ بتانے لگے جی سر ہم نے زندگی میں ایک بھی عمرہ نہیں کیا میرے ایک دوست ہیں سید ہیں فوج میں میجرے ہیں وہ عمرے کیلئے گیا ہے انہیں آکے عجیب داستان سنائی سب مانے لگے کہ بھئی میں عمرے پہ گیا وہاں پہ ایک بندہ جو مکہ مکرمہ کرنے والا تھا اور اس کے مکہ مکرمہ بڑے ہوتل تھے رہتا ہوں گلینڈ میں تھا کہتے کہ وہ جب بھی آتا اپنے ہوتلوں کا ساوگارہ لیتا لے کے وہاں سے واپس چلا جاتا اس وقت دوست نے پکڑ لیا کہ تیرے عمر گزر گئی آخری عمر کے ایام ہے پتہ نہیں زندگی کا کیا معاملات ہیں اب تم اٹھو ہر مارے ساتھ چلو احرام بند ہو تجھے کعبت اللہ توہ اسفہ تم نے عمرہ کر کے جانا ہے وہ نا ماننا عمرے کے لیے نا ماننا وہاں کہا چلو زیارتہ ہی کر لو مکہ مکرمہ چلے وہ حرم شیف میں جاتے ہیں بیت اللہ کی اللہ کے گھر کے زیارت کر لو کعبت اللہ کی زیارت کر لو کس پیت میں مان گیا چلو میں کعبت اللہ کی زیارت کرتا ہوں عمرہ میں نہیں کر سکتا جب لے کے بندے آئے تو اسفہم نے کعبت اللہ آیا تو کہتے ہیں دیکھ زیارت کا بدعا مانگ وہ پوچھنے لگا کہ کعبہ کدھر ہے وہ کہتے ہیں یہ سامنے کعبہ ہے یہ سامنے جو غلاف کالیل غلاف والا یہ کعب ہے اس نے کہا واللہ مجھے نظر نہیں آرہا کہتے ہیں یہ سامنے دیکھو اب آگے لے گئے اس کا ہاتھ پکڑا کعبہ کے ساتھ سے کہا یہ دیکھو کہتے ہیں مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا اللہ کے علماء سے کہا گیا کہ یہ کیا بند ہے اس نے کہا اس کو واپس لے جو دوستو اگر بندہ ہے کہ مکہ و کرمہ میں پیدا ہو وہ کعبت اللہ کی زیارت نہ کر سکے ہمیں اس پیرانگی والی بات نہیں ہے کئی بندے ادھر پیدا ہوئے نبی کی امت میں پیدا ہوئے اور یار کبھی بھی نبی کی یاد میں ان کی آنکھوں سے آنسوں نہ آئے ہو کبھی بھی تصور بھی تصور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ چومے ہو کبھی بھی تصور میں بیٹھے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں نہ کیوں کبھی بھی ان پہ درود سلام نہ پڑھو کبھی بھی یہ موقع نہ ملے ہو کہ منہ ان سے جا کرے گا یار رسول اللہ میرا ہاتھ پکڑ لے کبھی پوری زندگی پوری زندگی گدر گئی لیکن نبی کی ذات سے تعرف نہ ہو سکا کوئی آیا لے کے چلا گیا تو عمر بر پا نہ سکا کوئی آیا لے کے چلا گیا کو عمر بر پا نہ سکا ترے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بعد نصیب والے مدینہ شیخ نہیں پہنچے لیکن ان کے خیالات ہر وقت مدینہ دلمنورہ میں ہوتے ہیں بہت بندے ایسے بھی ہیں جو درے یار تو کتنا پہنچے لیکن دلے یار تک پہنچ گئے وہ جاں رہے انہیں مصفاقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارتیں نصیب ہو رہی ہیں بہت سر ایسے لوگ ہیں جو درے یار تک تو پہنچ گئے لیکن دلے یار تک پہنچ نہ سکے اللہ رب العالمین ہمیں وفاداری رسول مقود صلی اللہ علیہ وسلم سے مالہ مالہ فرمائے